موسیقی 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 آپ لوگ کیسے ہیں الحمدللہ میں بلکل خیریت سے ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی بلکل خیریت سے ہوں گے الحمدللہ سے ہماری چودہ اگست بلکل قریب ہے اور جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو کے آپ لوگ کے پاس پہنچے گی تو میرے خیال ہے دو یا تین دن بعد چودہ اگست ہوگی تو آپ لوگ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی میری ویڈیو اور میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ یہ چھوٹا سی شیئر کر لوں کیونکہ جو تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں یہ سٹالز بچوں کے لیے بڑوں کے لیے جو چیزیں چودہ اگست کی سیل ہو رہی ہوتی ہیں بڑی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں تو میں نے سوچا یہ آپ لوگ کے لیے بناوں اور پھر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں بس میری تھوڑی سی ریکویسٹ ہے اگر بچے یا کوئی بڑے بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ جھنڈیاں نہ لگایا کریں کیونکہ جھنڈیوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ گر جاتی ہیں اور پھر اکثر رویشتر بیعد بھی ہوتی ہے ہمارے جھنڈے کی اور پیروں میں آ جاتی ہیں اور ہمارے فلیک کی بیعد بھی ہوتی ہے تو اس کا خاص خیال رکھا کریں فلیک کا آپ بیجز لگا لیں یا فلیک کو بڑے کو آپ گھر کے بہار لٹکا لیں تو وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن جو جھنڈیاں چھوٹی لگاتے ہیں اس سے بیعد بھی ہونے کا بہت انصر ہوتا ہے تو آپ لوگ میری ویڈیو انجوائی کیجئے موسیقی 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 امید کرتی ہو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے ہمیشہ ہمارے پرچم کو زندہ اور پائند آباد رکھے اور مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور آپ لازٹ میں جو آواز میری ویڈیو کی سنیں گے وہ میرے ہزبن کی آواز ہیں امید کرتی ہوں آپ کو وہ بھی پسند آئے گی اور ان کا کہاں بھی پسند آئے گا یہ ہے ہمارے قائد کا مزار قائد اظم محمد علی جنا جنہوں نے چودہ اگرسٹ انیس سو سنتالس کو پاکستان کو ازاد کروایا اللہ تعالی انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کے معاملات آسان کرے اور پورے پاکستان کو پورے پاکستان کے پورے بلکہ انڈیا کے جو مسلمان تھے اس ٹائم میں انہوں نے ازادی دی جو پھر پاکستان آسکے وہ لوگ آگئے تھے اور باقی جو انڈیا میں ہیں وہ وہیں پہ رہ گئے تھے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج ہم ازاد ہیں اور اللہ تعالی ہماری ازادی کو برقرار رکھے اور اللہ تعالی پاکستان پہ رحم فرمائے موسیقی 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 موسیقی